حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نئی دلن کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں سے گنگنانے کی آواز سنائی دی جیسے کوئی کچھ گا رہا ہو اور وہ آواز ایک لڑکی کی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے دستک دی اور پوچھا کہ گھر کے اندر کون ہے تو وہ لڑکی امیر المومنین کی آواز پہچان گئی اور روب کی وجہ سے سہم گئی جواب نہ دینے پر آپ نے ذرا ڈانٹ کر آواز دی کہ اس گھر کے اندر کون ہے لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور کوئی جواب نہ دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اندر کیا بات ہے گھر میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے علاوہ پورے گھر میں کوئی نہیں تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے لڑکی تو کون ہے اور کیوں کہا رہی ہے تجھے معلوم نہیں کہ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی پردے کا حکم دیا ہے اور تُو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ تیری آواز گھر سے باہر تک سنائی دے رہی تھی کیا تُو نہیں سمجھتی کہ تُو ایسا کرنے سے گناہگار ہوئی ہے اب اس لڑکی نے جرت کی اسے بھی بھروسہ تھا کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے لوگ کامل ہیں میں جو کہوں وہ کبھی بھی جذوات میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے لڑکی نے کہا اے امیر المومنین اصل بات یہ ہے کہ میں نوجوان لڑکی ہوں اور ابھی پندر دن پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے خامند کو فوج کے ساتھ فلان جگہ پر بھیج دیا ہے میں اس کی جدائی میں یہ عشقانہ شار پڑھ رہی تھی اور کوئی بات نہیں تھی نہ تو میں زانیہ ہوں اور نہ ہی بدکار ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا لہچہ بتا رہا ہے کہ حقیقتاً بات یہی ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا اگر لڑکی شادی شدہ ہو اور نوجوان ہو اور اس کا خامند بھی نوجوان ہو اور دونوں میں جدائی کر دی جائے تو وہ کتنے دن تک جدہ رہ سکتے ہیں تو آپ کی سوجہ نے فرمایا تین مہینے سے زیادہ وہ نوجوان لڑکی صبر نہیں کر سکتی یہ الگ چیز ہے کہ اس کا دن مضبوط ہو اس میں حیاء ہو اور وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے گناہ سے دور رہے تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فلو فور حکم جاری کیا کہ جن شادی شدہ نوجوانوں کو جنگ پر بھیجا گیا ہے انہیں تین مہینے کے اندر واپس کیا جائے اور ان کی جگہ دوسرے سپائیوں کو بھیج دیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ اس قانون پر آج تک عمل درامت ہو رہا ہے سبحان اللہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرلیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ